الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال ارسلہ اللہ بالحق بشيرا ونظیرا سبحان اللہ وضائی الیلاللہ بِعِذْنُهِ وَسِرَاجَ الْمُلِيرَا ماشا اللہ الا اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمْهُ تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ لِمُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم بارک عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ الْعَلِيمُ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وچلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنتَ مُؤْمِن أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنہ ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہی الٰہی تُرحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جنابِ صدرِ جلسہ امیرِ مجلس زیوکار علماء کرام زویل احتشام واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو اس گاؤں دولن عراقہ ٹوبہ ٹیک سنگ بے غیور با شعور مسلمانو شمائے رسالت دے پروانیوں عزمتِ صحابہ دے پاسبانوں تحید و سنت دے شہینوں پردے اندر بیٹھ کے سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں میری دلی دعا ہے اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہِ آلی اندر ساڑھی سب دی حاضری قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ ذل جلال والاکرام ساڑھی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے آمین تو کہہ دے ہو آمین کوئی شہہ نہیں کھا کے آج چاہوں خواہ دے نہیں تو تھوڑا تھوڑا فہا حق تے دا کرو جس طرح اس مسجد عبدالعزیز اس مسجد اندر جمع ہوئے ہیں اللہ ذل جلال روز معاشر اپنے محبوب دے ہونست انجی کٹھے ہیں فہمائے آمین نبی کریم روف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے سونے سونے خوشبودار حتہ چھو اللہ میں نو تو ہنو سب نو جام کوثر نصیف فرمائے جنا نوجوانہ نے احباب جماعت نے ایک خوبصورت پروگرام منعقد کیتا ہے میرے بھائی محمد علیہ شہزاد صاحب اور خصوصا رانہ صلی اللہ صاحب جامعہ کریمی سمندری والے اللہ ذل جلال او نبی مینط محبط اپنی بار گاندر قبول فرمائے آمین چونکہ اعلان مولانا محمد اکاروی صاحب تو ایسی اکاروی صاحب دا خطاب انشاءاللہ خطاب ہوئے گا اور انشاءاللہ لا جواب ہوئے گا کہو انشاءاللہ مگر میرے تو باد ہوئے گا خطاب ہوئے گا خطاب لا جواب ہوئے گا اس فقیر تو باد ہوئے گا انشاءاللہ ایک سما بن جائے گا قرآن سنان گئے انشاءاللہ زندگی عطا فرمائے عزرات پہلی مرتبہ توڑے گاؤں اندر اے توڑے سلفی اور موحد چیرے ویکھن دا موقع ملے میں دعا کرنا اللہ ذل جلال میں نو تو انو سب نو جنج کٹھے بھی فرمائے اپنے اور اپنے محبوب دا دیدار بھی نصیب فرمائے آمین دنیا اندر بندہ محنت کر دائیں زمیدار زمیدارہ کر کے ملازم ملازمت کر کے مزدور مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ بنان بھی کوشش کر دائیں حضرات بعض لوگ دنیا تو جاندے نہیں کوئی کوٹھی چھڑ گیا کوئی دنیا تو گیا وراست اندر بنگلہ چھڑ گیا کوئی دنیا تو گیا اے دے نام مربے زمینہ دے سن دنیا تو گیا بڑی آلی شان کوٹھی گڑیاں کاراں ڈیرے تھے ٹرکٹر اور جناب بڑی سجتہ چھڑ کے گیا اگر ایمان دی دولت دنیا تو نہیں لے کے گیا اللہ ذوالجلال دی قسم اے دے جیسا مفلس کوئی نہیں کنگلہ کوئی نہیں اے دے جیسا خسارہ کھانوالا کوئی نہیں ہاں بندہ دنیا تو گیا کرائے دے مکان دا رہیشی دنیا تو گیا مزدوری کردہ گیا دنیا تو گیا نہ محلے اندر کوئی واقفیت نہ تھانے اندر کوئی اپروچ مگر دنیا تو گیا دولت ایمان لے کے گیا کی لے گیا پاہلو صحیح کرنا یار سوڑ بھی ساتھ کروں گا حضرات سب تو بڑی دولت ایمان دی دولت سارے بولو کاری دولت ہے سب تو بڑی دولت اب بولو مرجم دینے جا کے سب تو بڑی دولت سب تو بڑا خزانہ ایمان دا خزانہ ہے دعا کر جدو دنیا تو جائیے دولت ایمان لے کے جائیے ایسا نہ ہوئے مربے زمینہ کوٹھیاں بنگلے کاراں مگر ایمان کوئی نہ ہوئے ایمان دی دولت سب تو بڑی دولت ہے سننے ذرا اللہ نے کعبہ نو بڑی حرمت عطا فرمائی کعبہ نو اللہ نے بڑی حرمت عطا فرمائی مگر میرے مکی مدنی تاجدار نے فرمایا حرمت کعبہ دی بھی بڑی ہے ذرا اندر کعبہ نالو بھی زیادہ ہے مومن دی حرمت کعبہ نالو بھی کعبہ نالو بھی زیادہ ہے اللہ اللہ مومن نو ذرا جنی تکلیف ہو جائے اللہ اس تکلیف دے نال مومن دے گناہ چار دین دے منافق دے جسم دا قیمہ بھی ہو جائے اللہ نو پروا کوئی نہیں بے دین دے ٹکڑے ہو جان اللہ نو پروا کوئی نہیں مگر مومن نو ذرا تکلیف آئے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ پیرتے کندہ بھی لگ جائے اللہ کندے دی تکلیف مومن میں کئی گناہ ماف کر دیندہ ہے اللہ اللہ معلوم اندائے اللہ نو مومن پیاری بڑھائے لکیر اس گیتہ بھئی اللہ نو مومن اللہ کرے اسی بھی سارے مومن ہوئیے اللہ سرنال پیار کرے ساڑھا سب دا بیڑا پار کرے سننا اللہ نو مومن پیار کرنے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ نو بیان کر دینے جس وئلے اللہ پاک دا قرآن نازل ہو رہے سینہ آمنا دلال سرکار مدینہ سرور سینہ تھے اللہ پاک دے قرآن دیا سورتہ نازل ہن دیا آیتہ نازل ہن دیا اور جس وئلے اللہ پاک دے معبوب قرآن نے پاک سنو سنان دینا کہ اللہ پاک نے پیغام بیجے آئے جبریل قرآن لے کے آیا اللہ ہو اللہ اللہ اور جے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک دے قرآن دی وہی اینا لفظات شروعن دی یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو جناب سیدنا ابن عباس فرما دینے جدوئے تو ایتہ شروعن دیا یا ایوہ اللزین آمنو اسی فورل شعار ہو جاندے یا کہ اللہ پاک کو بڑا حکم نازل کرنوالا ہے یا اللہ سلجلال کو بڑے کم تنو کرنوالا ہے اسی بڑے شعار ہو کہ اللہ پاک دا پیغام سنن دے اللہ ہو اللہ اللہ اور اللہ پاک دے قرآن تے قرآن فرماؤنا جدو اللہ پاک نے بڑے بڑے آقام نازل فرمائے اللہ پاک نے خطاب اپنے مومنانو فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو اذا نوضیل صلاتی مین یوم الجمعہ فسعو الٰ ذکر اللہ 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 زلجلال نے جمعہ دا حکم نازل فرمایا خطاب اپنے مومنانو فرمایا ایمانوالیانو خطاب فرمایا اے ایمانوالیو 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 اپنے سینے جیمان دی شما روشن کرنے والو اذا نوضیل صلاتی مین یوم الجمعہ فسعو الٰ ذکر اللہ وزار البی اللہ پاک نے فرمایا مومنو جدو جمعہ دواستے بلایا جائے جمعہ دواستے تو انو بلایا جائے اللہ دے ذکر وال چلے آؤ اللہ پاک دی بارگاہ وال چلے آؤ اپنے کاروبار بند کر دیا کرو خریداریاں بند کر دیا کرو اللہ کو اللہ اللہ اپنیاں تجارتاں بند کر دیا کرو اللہ پاک نے خطاب کیتا تے مومنانو کیوں اللہ پاک دی خاطر اللہ پاک دی نمازی خاطر او لوگو جمعہ دی خاطر اگر کاروبار چھڑ سکتے تے ایمانوالا چھڑ سکتا ہے بے دین تے بے ایمان کدے اپنی دکان بند کر نواستے تیار نہیں اپنے گاپ چھڑ نواستے تیار نہیں اپنے دنیا دے ٹکے چھڑ نواستے تیار نہیں اللہ ذوالجلال دی خاطر کاروبار چھڑ سکتا ہے اللہ پاک دا مومن بندہ چھڑ دا ہے اللہ کو اللہ اللہ اسے وات اللہ پاک نے خطاب ایمانوالیاں نو فرمایا او لوگو سننا ٹھولنوالو جدو روز دا مسئلہ آیا اللہ پاک نے خطاب مومن انو فرمایا آوازن دیا ایوہاللزین آمنو یہ فرمایا جائے سارے پر لو سپیکر دا اللہ کو نہیں دوڑے دا پتن کی گا لے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایوہاللزین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علیاللزین من قبلکم لعلکم تتکون مالک کائنات نے فرمایا رب ذوالجلال علیکرام نے فرمایا اے میرے مومن بندے ہو اے میرے پیارے ایمانوالو کتب علیکم الصیام مری مومن بندے ہو میں تو آڑے تے روزے فرض کر دیتے لکھ دیتے تو آڑے تے روزے فرض کر دیتے تو آڑے تے روزے جس طرح پہلے ہوں متانطہ ایسا روزے فرض فرمایا اللہ اخو اللہ اللہ اور میرے مومن تو ہم پکھیہ مارنا مقصد نہیں تو ہم کمزور کرنا مقصد نہیں اللہ کس وقت روزے فرض فرمائے اللہ پاک نے فرمایا لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایک مہینہ تقویدہ کورس کرانا چانا ایک مہینہ پریزگاری دا کورس کرانا چانا اس وقت روزے فرض فرمائے تاکہ متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اللہ پاک لوڑنے والے بن جاؤ اے تھے بھی اللہ نے خطاب فرمایا اے مومنوں تو اٹھے تروزے فرض فرمائے کیوں صبح تو لے کے شام تک پھکا پیاسا رہ سکتا ہے اللہ پاک دی خاطر تے مومن رہ سکتا ہے جیڑا بندہ امام تو کورا اوہ کدے پھکا رہنواتے تیار نہیں کدے پیاسا رہنواتے تیار نہیں اللہ پاک دی خاطر پھکا پیاسا برداشت کرتا ہے اللہ پاک دا مومن بندہ برداشت کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ پھر اللہ نے بڑے بڑے جرہم تروکیا خطاب اپنے مومنوں نے فرمایا اللہ پاک دا مومنوں نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلهون اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے مومنوں میرے ایمانوالوں ایسا شراب حرام کر شڑی ایسا جوہ حرام کر شڑیا ایسا بوت پرستینو حرام کر شڑیا ایسا قسمت آسمائیا حرام کر شڑیا شیطانی عمل پھلی پت جاؤ تاکہ فلا پا جاؤ اللہ پاک نے خطاب فرمایا تے اپنے مومنانوں اللہ اللہ کنہ پیارے اللہ پاک نوں اپنے مومن بندے انال سدکے جاؤں آو لوگو پاکستان دا رشوت خور بھی کہن دا مہمومنہ پاکستان دا جو آریے بھی اپنے آپ نوں